بیریسٹر گوھر نے بانی پیٹھے کی میڈیکل ریپورٹ شیئر کر دی میڈیکل ریپورٹ کے مطابق بانی پیٹھے مکمل طور پر صحت مند بخار نہیں بلڈ پیشن نورمل سانس کی تکلیف کے لیے بانی پیٹھے پہلے ہی پی پی آئی پی پی پر ہیں ان کو کان میں شور سنائی دینے کے مسال کئی ماں سے ہے کان کے مسال پر بانی پیٹھے پہلے ہی عدویات لے رہے ہیں بانی پیٹھے تندرست اور توانہ انہیں مزید دوائی کی ضرورت نہیں بانی پیٹھے کے ساتھ مستقل طور پر نرمی بڑھتی گئی ہے خواجہ آسیف کی جانب سے ٹویٹ پر جوائے گوھر سمیت کے ٹویٹ مرد عمل دیتے ہوئے خواجہ محمد آسیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بانی پیٹھے نے اپنی مخالفین کے لیے نرمی نہیں دکھائی تھی خواجہ آسیف نے کہا کہ یہ میر کے لیے سہولی گوھر سمیت کے ہمارے قصر ہے مولانا فضل الرحمان نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات کریں گے شیئر میں بیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی شرکت کریں گے لیگی رانما خواجہ آسیف کہتے ہیں اس نشست میں عدالتی اصلاحات کے حوالے سے آئینی ترمیم کے علاوہ قیبر پختوخار بلوجستان میں بدمنی اور دہشتگردی بھی ہو رہی ہے پاکستان مقالف محمد کا سیاسی حل بھی زیرے بحث آئے گا انہوں نے کہا کہ تمام تارکاکتوں کے باوجود ان کے علاقوں میں جے ہوا ایک پرو پاکستان مستند قوت ہے اس حوالے سے ناشرم کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں آپ کی سکرینز پڑھا جہاں آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے کہا گیا ہے مولانا فضل الرحمان نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات کریں گے اور اس ملاقات کے حوالے سے یہ بھی بتا جاتا ہے ساد رفیق کہتے ہیں اس نشست میں عدالتی صلاحات بارے پاکستان مقالف محمد کا سیاسی حل بھی ہوگا تمام تارکاکتوں کے باوجود انہوں نے جے ہوا ایک پرو پاکستان مستند سیاست کے طور پر بھی قوت رکھتا ہے اس حوالے سے یہ بھی کہا ان کی جانب سے کہ مولانا فضل الرحمان نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات کریں گے خاجہ ساد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس ملاقات کی اثرات بھی دیکھیں سیاسی ملاقات ہے اور تمام تارکاکتوں کے باوجود ان علاقوں میں جے ہوا ایک پرو پاکستان مستند قوت کے طور پر موجود ہے خاجہ ساد رفیق کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جلدی یہ ملاقات بھی ہوگی اور اس میں دیگر معاملات پر بھی گفتگو کی جائے گی مولانا فضل الرحمان نواز شریف کے درمیان جو ملاقات ہوگی اس حوالے سے ان کی جانب سے بات کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس ملاقات کے حوالے سے جاتی عمرہ میں یہ ملاقات ہوگی خاجہ ساد رفیق کی جانب سے کہا گیا بیریسٹر گوھر نے بانی پیٹھے کی میڈیکل ریپورٹ شیئر کر دی میڈیکل ریپورٹ کے مطابق بانی پیٹھے مکمل طور پر صحت مند بخار نہیں بلڈ پیشن نورمل سانس کی تکلیف کے لیے بانی پیٹھے پہلے ہی پی پی آئی پی پی پر ہیں ان کو کان میں شور سنائے دینے کے مسال کئی ماں سے ہیں کان کے مسال پر بانی پیٹھے پہلے ہی عدویات لے رہے ہیں بانی پیٹھے تندرست اور توانہ انہیں مزید دوائی کی ضرورت نہیں بانی پیٹھے کے ساتھ مستقل طور پر نرمی بڑھتی گئی ہے خواجہ آسیف کی جانب سے ٹویٹ پر جوائے گوھر سمیت کے ٹویٹ پر ردیعمل دیتے ہوئے خواجہ محمد آسیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بانی پیٹھے نے اپنی مخالفین کے لیے نرمی نہیں دکھائی تھی خواجہ آسیف نے کہا کہ یہ میر کے لیے سیہونی گوھر سمیت کے ہمارے کسر ہے مولانا فضل الرہمان نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات کریں گے شیئر میں ویپلز پارٹی بلاو البھٹو بھی شرکت کریں گے لیگی رہنما خواجہ آسیف کہتے ہیں اس نشست میں عدالتی اصلاحات کے حوالے سے آئینی ترمیم کے علاوہ قیبر پختوخار بلوجستان میں بدمنی اور دہشتگردی بھی ہو رہی ہے پاکستان مقالف محمد کا سیاسی حل بھی زیرے بحث آئے گا انہوں نے کہا کہ تمام تارکاکتوں کے باوجود ان کے علاقوں میں جے ہوا ایک پرو پاکستان مستند قوت ہے اس حوالے سے ناشرم کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں آپ کی سکرینز پڑھا جہاں آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے کہا گیا ہے مولانا فضل الرہمان نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات کریں گے اور اس ملاقات کے حوالے سے یہ بھی بتا جاتا ہے ساد رفیق کہتے ہیں اس نشست میں عدالتی صلاحات بارے پاکستان مقالف محمد کا سیاسی حل بھی ہوگا تمام تارکاکتوں کے باوجود انہوں نے جے ہوا ایک پرو پاکستان مستند سیاست کے طور پر بھی قوت رکھتا ہے اس حوالے سے یہ بھی کہا ان کی جانب سے کہ مولانا فضل الرہمان نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات کریں گے خاجہ ساد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہا تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس ملاقات کی اثرات بھی دیکھیں سیاسی ملاقات ہے اور تمام تارکاکتوں کے باوجود ان علاقوں میں جے ہوا ایک پرو پاکستان مستند قوت کے طور پر موجود ہے خاجہ ساد رفیق کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جلدی یہ ملاقات بھی ہوگی اور اس میں دیگر معاملات پر بھی گفتگو کی جائے گی مولانا فضل الرہمان نواز شریف کے درمیان جو ملاقات ہوگی اس حوالے سے ان کی جانب سے بات کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس ملاقات کے حوالے سے جاتی عمرہ میں یہ ملاقات ہوگی خاجہ ساد رفیق کی جانب سے کہا گیا